بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی عرصے سے ہم ایک بات کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں اور وہ ہے غزبت الحند اور اس پر بہت ساری گفتگویں جو ہیں اور بہت سارے علماء نے اور بہت سارے لوگوں نے اس پر گفتگو کی ہے گوشتہ تقیباً دو تین سو سالوں سے یہ معاملہ دیرے بحث رہا ہے کہ کیا غزبت الحند جو ہے وہ ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے ایک روایت یہ بھی رہی ہے کہ جو محمود غزنوی یہاں پر آیا تھا اور اس نے آکر یہاں پر حملہ کیا تھا اور ہندوستان کو فتح کیا تھا اور پھر سومنات کا مندر کی ایک عجیب وقیب روایت بنائی گئی ہے جو کہ سومنات کا مندر اس وقت تھا ہی نہیں جین نے وہ مندر تباہ کر کے ختم کر دیا ہوا تھا اور وہ خاص طور پر محمود غزنوی سے نفرت پیدا کرنے کے لئے انگریزوں نے ایک کہانی گھڑی تھی وہ محمود غزنوی نے مندر تباہ کیا اور اس کے بعد وہ غزبہ ہند ہو گیا پھر غزبہ ہند کے بعد وہ رکے ہی نہیں وہ غزبہ چلتا رہا شاب الدین غوری آ گیا شاب الدین غوری کے بعد عیبت کا گیا پھر اس غزبہ ہند میں مسلمان آپس میں مسلمانوں سے لڑنے لے گئے پھر اس غزبہ ہند کے اندر آگر مغل آ گئے اور مغل بھی وہ آئے کہ جو بابر آیا کہ جو شراب پیتا وہ آیا تھا اور شکست ہو رہی تھی تو اس نے کہا تھا کہ میں شراب توڑ دیتا ہوں تاکہ مجھے فتح ہو جائے اور جس کا وہ مشہور شعر ہے بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں اور پھر اس طرح کی مغلو کی حکومت سیکل اور قسم کی حکومت قائم ہوئی اور دینِ الٰہی آئی کیا یہ غزبہ ہند ہے اور یہی وہ مقاصد ہیں جس کے لئے رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کو جنت کی بشارت فتا کی ہے ایسا نہیں ہے آج کل ہمارے بزرگ ہیں میں نے ان سے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے ان کی کتابوں سے ان کی کیسٹوں سے میں نے بہت سیکھا ہے اور لامہ اقبال کے بعد یاجوج اور ماجوج کا جو تصور ہے وہ یقین انہوں نے جتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے اور وہ عمران حسین صاحب ہیں انہوں نے بہت زفہ اور بہت معاملات کے اندر قرآن پاک کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصا اس فتن کے علم کو جتنی شاندار طریقے سے لوگوں تک پہنچا ہے اس کا جواب نہیں اور میں اپنے آپ کو بالکل ایک مبتدی اور ایک بالکل ایک چھوٹے سے شخص کے جو کہ گھٹنیوں چلنے والا بھی نہیں سمجھتا اپنے آپ کو عالم کے اس حصیت میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں لیکن کچھ دنوں سے انہوں نے بتا نہیں کس لیے ہو سکتا ہے ان کی انٹرپیٹیشن اپنی ہو اور ہر بندوں کا اپنی انٹرپیٹیشن کرنے کا حق حاصل ہے انہوں نے غزوط الہند کی بات کی ہے کہ یہ غزوط الہند ہے یہ برپا ہو چکا ہوا ہے اور اس کی انہوں نے اپنی ہی ایک انٹرپیٹیشن کی ہے اور یہ خاص طور پر انہوں نے آج تک اپنی جتنی بھی فتن کی احادیث بھی انٹرپیٹیشن کرتے آئے ہیں اور توجیہ کرتے ہیں اس سے بالکل مختلف کی ہے ان کے سامنے جس حدیث کا ذکر کیا گیا ایک ویڈیو کے اندر جو میں نے دیکھی ہے اس میں اس حدیث کا ذکر کیا گیا جو کہ حضرت ابو حریرہ سے مروی ہے میں صرف حدیث سنا دیتا ہوں اور یہ ایک اس کے بارے میں روایت ہے کہ یہ تہذیب تہذیب میں عبر حجر اسکلانی نے اس کو حسن کا اور صحیح کا درجہ دیا ہے یعنی وہ حدیث ہے کہ جس کے تمام راوی جو ہیں وہ بالکل صحیح ہیں اور اس حدیث میں کوئی شک نہیں ہے اس میں حضرت ابو حریرہ کی ایک حدیث اگر مسلمہ ہندوستان نے ذکر کیا اور ارشاد ترمایا ضرور تمہارا ایک لشکر ہندوستان سے جنگ کرے گا اللہ ان مجاہدین کو فتح اتا فرمائے گا حتیٰ کہ وہ مجاہدین ان ہندووں کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ اس عظیم جہاد کی برکت سے ان مجاہدین کی مغفرت فرما دے گا پھر جب وہ مسلمان واپس پلٹیں گے تو عیسیٰ ابن مریم کو شام میں پائیں گے حضرت ابو حریرہ نے فرمایا اگر میں نے وہ غضوہ پایا تو اپنا نیا اور پرانا سب مال بیچ دوں گا اور اس میں شرکت کروں گا جب اللہ تعالی ہمیں فتح اتا کر دی اور ہم واپس پلٹ آئے تو میں ایک آداد ابو حریرہ ہوں گا جو ملک شام اس میں شان سے آئے گا کہ وہاں عیسیٰ ابن مریم کو پائے گا یا رسول اللہ اس وقت میری شدید خواہش ہوگی کہ میں ان کے پاس پہنچ کر انہیں بتاؤں کہ میں آپ کا صحابی ہوں رابی کا بیان ہے حضور مسکرہ پڑے فرمایا بہت مشکل بہت مشکل بعض روایات میں یہ الفاظ اس طرح ہیں بہت دور بہت دور اچھا اس حدیث کو نعیم بن حماد نے اپنے کتاب الفتن میں درج کیا ہے اور اور بھی کئی جگہ پہ اس کا ذکر ملتا ہے صرف اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران حسین صاحب نے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہت ختم ہو چکی ہے اس لئے اب بادشاہوں کا معاملہ ختم ہو گیا ہے اب تو وہاں کے کور قسم کی حکومت قائم ہے زندگی بھر عمران حسین صاحب جہاں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتن کی احادیث کو سمبالک سمجھتے تھے مثلا جو مشہور حدیث ہے جس کے اوپر وہ تمام کا تمام جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور وہ آغاز ہوتا ہے کہ فرات کے کنارے ایک سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس پر وہ فرماتے تھے کہ کیا واقعی سونے کا پہاڑ نکلے گا اگر وہ ایسا ہے تو پھر آپ کو زندگی تلاش کرتے رہیں گے سونے کا پہاڑ نہیں نکلے گا وہ دراصل وہ پیٹرو ڈالر ہے کیونکہ بنیادی طور پر اور بات بھی اپنے کو ٹھیک کہتے تھے کہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جسے وقت پیپر کرنسی آئی ہے تو انہوں نے اس کو گولڈ کے اکیویلنٹ قرار دیا تاکہ اتنا گولڈ ہوگا تو آپ اس کے مقابل اتنے نوٹ یا اتنے ڈالر چھاپ سکیں گے پھر نائنٹین سیونٹی سی میں جب گوڈ ویل اف دا کنٹری کا کانسپٹ آیا اور برٹن ووڈ کو دوبارہ ایک دوبارہ جیسے کہتے ہیں ری ڈیزائن کیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں اب یہ ہے کہ جسی ملک کے اندر جو پیداوار ہوتی ہے اس کے مطابق ہم اس کی کرنسی کو بہتر سمجھیں گے بتائیں گے کہ یہ چیز ہے اسی لیے اس کی ویل ایو کیا ہے اسی لیے ڈالر چونکہ تیل جو ہے ڈالر میں بکھتا ہے اس لیے ڈالر کی پوری دنیا میں ویل ایو ہے آج آپ پانچ لاکھ ڈالر پھریدنا چاہیں یا پانچ ارب ڈالر خریدنا چاہیں یا پانچ سو ارب ڈالر خریدنا چاہیں تو تھوڑے سی پیسوں میں ایک لاکھ میں بہترین سیئر بہترین کاغف میں آپ کو مل جائیں گے امریکہ چھاپ کے دے دے گا لیکن اس کے مقابلے میں آپ تیر خریدنے جائیں گے تو اس کی ویل ایو اسی طرح سونے کی طرح ہو جائے گی جو اس کے ایک ایک ایویلنٹ ہے آج اگر اعلان ہو جائے کہ پاکستانی روپے میں ڈالر تیل بکنا شروع ہو جائے گا تو پاکستانی ایک روپے کے بدلے میں سو ڈالر مارکٹ میں ملنے شروع ہو جائیں تو یہ ان کی بات بلکل ٹھیک تھی اسی طرح اور بہت ساری ایسی حدیث ہیں کہ جن کے بارے میں جو اوپر طرف جوجر ماجوج کے آخری جو تیہی آسمان کے طرف پھینکنا ہے تو بنائے طور پر آج سیٹلیٹ تباہ کرنے کے معاملے اس کا سمبل نظر آتا ہے اور وہ اب نظر آتا ہے کہ وہ کیسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر آج تو سیٹلیٹ تباہ ہو رہے ہیں اور چائنہ نے بھی پچھلے دن تباہ کیا اب انڈیا نے تباہ کیا امریکہ تباہ کرتا ہے ایک وار جو ہے وہ اوپر سیٹلیٹ کی وار بھی شروع ہو گی پھر صرف لانڈی اپنے آقا کو جنم دے گی یہ بھی ایک سمبولک ایکسپلیشن ہے جس کو خود انہوں نے بقیدہ اس کی تشریح کی ہے پھر نیمند امران حسین صاحب نے وہ جب دجال کا ایک دن جو ہے ایک سال کے برابر اور ایک دن ایک مہینے کے برابر اور پھر اس کے بعد ایک عام دن والا انہوں نے بتایا ہے اور وہ دونے جو تشریح کرتے ہیں کہ یہ بسیکلی برطانوی اہد ہے اس کے بعد یہ اس کا اہد ہے انام میں اس کا امریکہ کا اہد ہے اور آخر میں وہ اسرائیل کا اہد لے کے یہ ساری تشریح اور ہم ان کو یقین کرتے تھے کیونکہ اقبال نے جس وقت سورہ امبیاء کی اس آیت کی تفسیر کے اوپر شیر لکھا تھا کھل گئے یاجوج اور ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حلف جنسلوم لیکن اس نے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے اس کے لیٹرلی میننگ میں بادشاہتوں کو لے لیا اسی طرح جو حدیث ہے جس سے عرب کے اندر فساد پیدا ہونا ہے وہ یہ ہے کہ خلیفہ کے مرنے کے اوپر تو خلافت تو ختم ہو گئی اب نہ کو امیر الممنین ہے نہ خلیفہ تو جلالت الملک وہاں بیٹے ہوئے ہیں تو کیسے خلیفہ آئے گا تو بیسیکلی اسی کو اسی سمیات پر انٹرپرٹ کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اب اس وقت جو ہندوستان میں نریندر موڈی کے جیتنے کے بعد جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس پورے کے پورے آئین کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ انیس سو پچیس میں جو ساور کر اور گول وارکر نے آر ایس ایس کا ڈیزائن کیا تھا ڈرافٹ جو اس کا کانسٹویشن ڈرافٹ کیا تھا اس میں نے کہا تھا کہ ہم کانسٹویشنل جو تیریٹوریل جو اسٹکشن ہے اس کو کانسٹویشن کا حصہ نہیں سمجھتے جو کانسٹویشنل کام ہو رہا ہے ہم اس پہ بلیب نہیں کرتے ہم نہیں سمجھتے اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ ایک علاقے کے اندر خائیسائی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں یہودی ہوں وہ سارے ایک قوم ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بھارت جو ہے یہ دیوتاؤں کی بڑی پویتر اور پاک سرزمین ہے اور اس سرزمین پر شیو اترا ہے اس سرزمین پر برمہ کے قدم لگے ہیں اس سرزمین پر وشنو آیا ہے اس سرزمین پر اس کے بہت سارے اتار آئے ہیں جس میں کویشنل چندر جیسا اتار آئے ہیں اور اس لیے یہ پاک سرزمین ہے اور اس سرزمین پر جو اس کی پرانی نیٹیو قومیں آباد تھیں صرف انہی کو رہنے کا حق حاصل ہے اور ان میں بھی اگر کوئی قوم جو ہے اگر کوئی اور مذہب اختار کر گئی ہے تو انہوں نے ہم کہیں گے ہم کہیں گے ہم گھر واپسی جو ہے اس کا آغاز کریں گے اور انہیں اس کا کافی عرصے سے کر بھی دیا آئے جب سے بی جے پی آئی لیکن وہ قومیں جیسے مرزا ہیں جیسے سید ہیں جیسے حاشمی ہیں جیسے عرائی ہیں جو باہر سے آئی ہیں ان کا برسگیل پاکست میں کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ملیچ قومیں ان کو ہم نکال دیں گے اس کی بنیاد کے پر انہیں تین ریکوائرمنٹس جائیں گے پہلے ریکوائرمنٹس یہ ہوگی کہ وہ بی جے پی جو ہے وہ راجہ سبا کے اندر جو سینٹ ہے اس کے انہیں ٹو تھرڈ مجارٹی لے لے وہ ان کو بھی مل چکی ہے کیونکہ ان کی سٹیٹس ہیں اس میں اکثریت ہے دوسرا یہ ایک ففٹی پرسن سٹیٹس ان کے ساتھ ہوں اس سیونٹی پرسن سٹیٹس اس کے ساتھ ہے اس الیکشن میں اگر ٹو تھرڈ مجارٹی لے جاتی ہے تو ان کا کانسٹیوشن دیا ہے وہ سیکلر سے ایک ٹوٹل ہندو بادشاہت کا جو کہ صرف اور صرف برہمن کے سر پہ تاج بٹھ رکے گی تو ایک قسم کی بادشاہت واپس آ جائے گی دوسرا جمہوریت کے بارے میں اگر عمران حسین صاحب کا ایک صور ہے کہ یہ بادشاہت نہیں ہوتی تھی تو یہ بہت خلق تصور ہے جمہوریت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ٹرینی آف مجارٹی ہے یہ ایک آون فیصد کی انچار فیصد کے اوپر بادشاہت ہے آپ اندازہ کریں کہ ایک آون فیصد جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے اندر تمام منورٹی اس کے وہاں سوچ نہیں سکتی کہ بر سکتار آ لے بادشاہت میں یہی تو ہوتا ہے کہ سوچ نہیں سکتا اور کس نے کہا ہے کہ اندوستان جائے دموکریٹک سٹیٹ کے بعد دوسری سٹیٹ کے اندر کنورٹ نہیں ہوگا ہمیں یہ رسول اللہ کی وہ حدیث جو کہ طویل عرصے سے لوگ حسن کے طور پر کہتے آئے ہیں اور جس کے بارے میں کہتے آئے ہیں کہ یہ وہ ٹائم لائن ہے کہ جس سکت جہاں غزوہ ہند ہوگا اور جب یہ معاملہ چل رہا ہوگا تو اس کو آپ اس طرح حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ وہاں اتریں گے اور وہ پورے کے پورے ایوٹس جو ہیں اس وقت دنیا پورے میں برپا ہو چکے ہوں گے اور اس وقت دنیا کی صورتحال جو جا رہی ہے اور اس وقت بھارت اور پاکستان کا جو قیفیت چل رہی ہے اور آپ اندازہ کریں کہ اس الیکشنز کے بعد اگر وہ کامیاب ہو گئے بھارت کے اندر اس آئین کو تبدیل کرنے کے لیے تو بھارت کے تقریباً پچیس کروڑ مسلمانوں کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا وہی مستقبل ہوگا جو رہنگیہ کا ہے کہ ایک بارہ سے پندرہ لاکھ مسلمان ہیں ان کا اس پورے پوری دنیا میں کوئی وطن ہی نہیں ہے ان کے کوئی سرزمین ہی نہیں ہے ان کے کوئی نیشنیلٹی نہیں ہے اور یہ انہوں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا ہے کہ اگر ہم پندرہ لاکھ لوگوں کو بغیر سرزمین کے رکھ سکتے ہیں اور پوری مسلم امہ میں نہ ان کو سعودی عرب پناہ دیتا ہے نہ ان کو پاکستان پناہ دیتا ہے نہ ان کو ایران پناہ دیتا ہے نہ ان کو عراق پناہ دیتا ہے نہ ان کو ملیشیا پناہ دیتا ہے وہ بچارے چھے چھے مہینے پورے کے پورے سمندر کی لیاروں میں گھومتے پھرتے ہیں تو تیس کروڑ پچیس کروڑ انڈیا کے مسلمانوں کو کون پناہ دے گا یا تو غلامی کی زندگی ہمارے اختیار کر لیں گے یا بے وطن ہو کے پڑے رہیں گے جس طرح جب چاہیں گے کان پکڑ کے ہم ان کو ملیچوں کو جب چاہیں گے جس طرح کا چاہیں گے نکال دیں گے کیونکہ دیویل ہورٹ ہے بھی نیشنلٹی تو اس سے بترین بادشاہت اور کیا ہو سکتی ہے اس سے بترین عامریت کیا ہو سکتی ہے یہی وہ بترین بادشاہت اور عامریت ہے جس کو زنجیروں سے جکرنویں لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی اور یہی وہ بترین عامریت ہے اس کے بارے میں ابو حرارہ نے کہا تھا کہ اپنا سب کچھ بیٹ کے میں اس کے ہاتھ میں شریک ہوں گا نانسین صاحب معذرت خواہ ہوں میں نے کوشش کی ہے کہ جو میں سمجھ سکا ہوں ہر کوئی مجھ سے اختلاف کر سکتا ہے اس کو پورا اختلاف کرنے کا حق حاصل ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ایک بترین عامریت اور بترین مذہبی بادشاہت کی طرف لوٹنے والا ہے اور یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی سچائی کی علامت ہوگی